السلام علیکم دوستو یہ نیو یورک کا سب سے پرانا چرچ تھا تقریباً دھائی ایکڑ میں یہ فیلہ ہوا تھا لیکن آسمان سے ایک بجلی آتی ہے اور اس چرچ کو آگ کی لپیڑ میں لے کر اس طریقے سے نیشتو نابود کر دیتی ہے کہ یہ صرف ایک راک کا ڈھیر بن جاتا ہے اور دوستو اتفاق دیکھئے کہ صرف یہی چرچ جلتا ہے اور جو اس کے آس پاس کے گھر تھے وہ سارے کے سارے میں خفص تھے آخر اس چرچ میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چرچ پر ہی عذاب آیا دوستو دراصل یہ چرچ زنا کا اٹھا بن چکا تھا پر یہاں فہاشی عروج پر پہنچ چکے تھی اور دوستو جو یہاں کا پادری تھا وہ کئی لڑکیوں کے ساتھ زنا کر چکا تھا دوستو عصائی دھرم کا ایک اصول ہے کہ جب کبھی کوئی گناہگار اپنے گناہوں کی معافی ماننے کے لیے چرچ جاتا تو وہ وہاں پر ایک تنمیس روم رہتا ہے جہاں پر صرف پادری ہوتا ہے اور وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے گناہوں کی معافی ماننے کیلئے چرچ میں جاتا ہے دوستو اسی کا فائدہ اٹھا کر وہ پادری تھی لڑکیوں کے ساتھ زنا کر چکا تھا دوستو وہ ان لڑکیوں کو مسگائل کرتا تھا اور انہیں بتاتا تھا کہ بائبل میں یہ لکھا ہے کہ اگر تم بہت گناہ کر چکے تو تمہیں کسی نیک انسان کے ساتھ ہمستری کرنی ہوگی جس کے بعد عشور تمہارے تمام گناہوں تو اسی کا فائدہ اٹھا کر وہ کئی ساری لڑکیوں کے ساتھ زنا کر چکا اور اس کے بعد بھی وہ زنا کو بڑاوہ دیتے دیتے اس قدر آگے ٹکل چکا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چرچ پر ایسا عذاب آیا کہ اس چرچ کو لیس تو نابود کر کے رکھ دیا کہ کیسے آسمان سے ایک بجلی آتی ہے اور اس چرچ کو جلا کر راک کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ وہ گناہ گار بندے کو محلت دیتا ہے کہ شاید بندہ صدر جائے لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی پکڑ ہوتی ہے کہ اس کو نیس تو نابود کر کے رکھ دیتی ہے اس لئے قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ زنا کے قریب بھی مجھ جاؤ تو پوری روح زمین پر اگر اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند دیدہ کوئی جگہ ہے تو وہ جگہ ہے جہاں زنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفتی مطلب فرمائیں دوست اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائف کرو اپنے دوستوں شیئر کریں دوستوں شیئر کریں